موسیقی شارجہ پولیس کی جانب سے ہفتے کے روز اعلان کیا گیا ہے کہ گزشتہ چار ماہ کے دوران شارجہ پولیس نے مزدوروں کے رہیشی علاقوں میں کرونا ایس او پیز کی بائیس ہزار خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں یہ خلاف ورزیاں لیبر اکاموڈیشن انسپیکشن کمیٹی کی جانب سے شارجہ میں مزدوروں کے مختلف رہیشی علاقوں میں معینے کے دوران ریکارڈ کی گئی ہیں شارجہ پولیس کے سنٹرل اپریشن کے ڈیریکٹر جرنل ڈاکٹر احمد سعید النور نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انسپیکشن ٹیموں نے اکیس ہزار نو سو انسٹھ خلاف ورزیاں بیس ماہ سے یکم اکتوبر تک ریکارڈ کی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ان بائیس ہزار خلاف ورزیوں میں سے کرونا ایس او پیز کی چھ ہزار نو سو انسٹھ خلاف ورزیاں سنتی علاقوں میں ریکارڈ کی گئیں برگیڈیا نور نے بتایا کہ اس مہم کے دوران ٹیم نمبران کی جانب سے لوگوں میں آگاہی بڑھانے کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار انانوے پمکھلیٹ تقسیم کیے گئے اور انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسی خلاف ورزیوں کی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں مزید براہ اس مہم کے شروع میں پولیس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پولیس نے ایک مہم میں پانچ ہزار چار سو بتیس افراد کو کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانہ عید کیا تھا خیال رہے کہ متحدہ عرب امرات میں کرونا کیسز میں حالیہ اضافے کے پیش نظر ملک بھر میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اور پولیس خلاف ورزیوں کے مرتقب ہونے والے افراد کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برات رہی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ میں تیز رفتار کار پٹرول پمپ پر چٹ دوڑی کیول مشین سے ٹکرانے سے دو افراد زخمی اب اس خبر کی تفصیل شارجہ میں اتحاد روڈ پر واقع پٹرول پمپ میں تیز رفتار گاڑی گھس گئی اور پمپ سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں پٹرول پمپ کے دو ملازمین زخمی ہو گئے ہیں شارجہ پولیس کے کمانڈر انچیف میجر جنرل سیف الزاری الشمسی نے بتایا ہے کہ پولیس نے ڈریور کو گرفتار کر لیا ہے ہندوستانی اور فلپینی ملازم کو معمولی زخم آئے ہیں اور انہیں علاج کے لیے القسیمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا تھا یہ حادثہ رات گیارہ بجھ کر چوالیس منت پر پیش آیا فوٹیج میں دکھایا گیا تھا کہ تیز رفتار کار اچانک روڈ سے ہٹ کر اور پٹرول پمپ سے جا ٹکرائی جس سے یہ نقصان ہوا تاہم دو ملازمین نے زد میں آنے سے بچنے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تھانا بہیرہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سرکاری ملازم کے ساتھ بدتمیزی نہ کیجئے متحدہ عرب امرات میں وارنک جاری اب اس خبر کی تفصیل وفا کی اتغاثہ آمان عوام کو خبردار کیا ہے کہ سرکاری ملازم کے ساتھ بدتمیزی قانون کے مطابق سنگین جرم ہے خلاف ورزی پر قرار واقعی سزا دی جائے گی ایک آگاہی مہم کے سلسلے میں جاری کی گئے ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ وفا کی پینل کورڈ کے آرٹیکل 248 کے مطابق جو شخص کسی سرکاری ملازم کے خلاف طاقت کا استعمال کرے یا نامناسب زبان کا استعمال کرے یا غیر شائستہ روائے سے پیش آئے یا دوران جیوٹی اس کے کام میں خلل ڈالے تو اس شخص کو ایک سال جیل کی سزا ہوگی اگر کسی شخص نے سرکاری ملازم کی تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی نہ ہو تو اسے بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ ازتغاسہ آمہ عوام میں آگاہی کے لیے یہ مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد عوام میں قانون کے احترام کا کلچر پروان چڑھانا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں انٹی کرپشن اتارٹی نے ملک میں کرپشن کا سب سے بڑا کیس پکڑتے ہوئے 22 افراد کو گریفتار کر لیا اب اس خبر کی تفصیل غیر ملکی میڈیا کے مطابق انٹی کرپشن اتارٹی نے 600 ملین سعودی ریال سے زائد کی کرپشن پکڑی ہے اور کیس میں 22 افراد کو گریفتار کیا اس کیس کو سعودی عرب کا سب سے بڑا کرپشن کیس قرار دیا جا رہا ہے عرب میڈیا کے مطابق اس کیس میں 13 سرکاری ملازمین کو گریفتار کیا گیا جن کا تعلق ریاض کی منصفلٹی سے ہے چار بزنسمن اور کنٹریکٹنگ کمپنی کے پانچ اہلکاروں کو بھی جیل سازی کے سنگین الزامات میں گریفتار کیا گیا عرب میڈیا کے مطابق ملزمان کے گھروں کی تلاشی کے دوران حکام کو 193 ملین سے زائد سعودی ریال کیش کی صورت میں ملے جو چھتوں کے اندر مسجد کی سرویس روم اور وارٹر ٹینک اور انڈر گراؤنڈ چھپائے گئے تھے اس کے علاوہ ملزمان کی 142 ملین ریال سے زائد کی ریال اسٹیٹ پراپرتی بھی سامنے آئی جو انہوں نے غیر قانونی فنڈز سے بنائی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق انٹی کرپشن حکام نے ملزمان کے بینک اکاؤنٹ میں موجود 150 ملین ریال بھی قبضے میں لے لیے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوران تفتیش پتا چلا ہے کہ ایک ملزم نے وزارت خزانہ میں اپنی پوزیشن کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے کمرشل سرگرمیوں کی مد میں 110 ملین ریال سے زائد کی کرپشن کی عرب میڈیا کے مطابق انٹی کرپشن حکام نے بتایا ہے کہ ملزمان کی دیگر کرپشن میں 2.5 ملین ریال کی کرپشن شامل ہے جن میں گروسری پریپیڈ کارڈز فیول کارڈز اور غیر ملکی کرنسی شامل ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر